کبھی میں راج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے کتنا محربان ہے میرا رب کے بخشش کی ہزاروں حسیلے دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آپ کے ساتھ ربیعہ زخدری اور امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی رات بہت ہی حسین رات ہے اور تمام مسلمانوں کو علم ہوگا آج کی رات کا شب میں راج کی رات ہے آج آج کی رات کا واقعہ بھی سب کو یاد ہوگا اور آج کی رات کیوں اتنی حسین ہے آج کی رات کی کیا اہمیت ہے کیوں یہ رات اتنی افصل ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے یہ بات تو تمام مسلمان بہت اچھے سے جانتے ہوں گے تو میری آج کی ویڈیو پوری دیکھے گا امید آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی یہ رات ہم مسلمانوں کے لیے اس قدر حسین رات ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اللہ پاک سے ملاقات کے لئے گئے آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار دو عالم خاتم النبیین آج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لئے گئے اس مقام پر جہاں پر جانے کی اجازت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں تھی اس مقام پر گئے جہاں کوئی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشا گیا آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقسام تمام نبیوں کی امامت کروائی آج کی رات اتنی حسین رات ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی خاطر دنیا میں وقت کو روک دیا پوری کائنات کے وقت کو روک دیا آج کی رات شبہ مراج اس قدر حسین رات ہے یہ وہ رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے پاس گئے اور اپنی امت کے بخشوانے کی بات کی کئی بار سوال کیا گیا کہ اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو اور ہر بار ایک ہی جواب آیا کہ یا اللہ میری امت کی بخشش ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حسین رات میں بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑا اپنی امت کو نہیں بھولے صرف اپنی امت کی بخشش مانگتے رہے خدا سے ہمیں جب کوئی انسان تحفہ دیتا ہے تو ہم تحفے کی بہت قدر کرتے ہیں ہم اس تحفے کو بہت سنبال کے رکھتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی تحفہ ملے اور آج کی رات تو بہت ہی حسین رات ہے کہ اس رات ہمیں اللہ پاک نے تحفہ دیا آج کی رات ہمیں خدا تعالیٰ نے ایک بہت ہی حسین تحفہ دیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے اور آج کی رات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دیا اس امت کے لیے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے نمازیں ہمیں تحفے میں دی وہ نماز جسے پڑھنے کے لیے ہر مسلمان بے قرار ہوتا ہے کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے ایک نماز پڑھ لی ہے تو دوسری کا انتظار کرتے ہیں ہمیں دن میں پانچ مرتبہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ آؤ مسلمانوں میری طرف آؤ ایک مسجد میں امام پانچ دفعہ ہمیں بولاتا ہے دن میں پانچ دفعہ زان دی جاتی ہے کہ مسلمانوں آؤ اللہ کی طرف کتنا حسین دین ہے ہمارا کہ ہمارے خدا نے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا حسین تحفہ دے دیا ہمارے کی ہم آج کی رات کو مسلمان تاریخ کی سب سے خوبصورت رات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت خوبصورت راتوں سے نوازہ ہے شب قدر دی ہے شب مراز دی ہے اور شب برات بھی دی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جب بھی معافی کی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امت کی ہر وقت دعا سنتا ہوں بے شک اللہ پاک ہر انسان کی دعا سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کی رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کی اور بار بار بخشش کی دعا کی گئی اور اللہ پاک نے گواہی دی کہ میں تمہاری امت کو بخش دوں گا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخشنے کا کہا اس سے بڑا تحفہ ہمارے لئے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازیں دی تحفے میں آج کی رات اور سرور کنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ملاقات کے لئے بلایا آج ایک محبوب کی ملاقات تھی کیا حسین مناظر ہوں گے تب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے لئے گئے جبائیل نے بھی صدرت المنتحہ سے آگے جانے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا یہ میری ایک حدود ہے اس کے آگے جاں گا تو میرے پر جلیں گے یہاں تک میری ایک حدود ہے اس سے آگے صرف آپ ہی جا سکتے ہیں اس سے آگے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کی اجازت ہے اس سے آگے صرف سرور دو عالم کو جانے کی اجازت ہے کیا حسین رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ملاقات کیلئے آسمان کو سجا دیا دنیا کا وقت تک تھم گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش دکھایا گیا تمام نبیوں کی مسجد اقصہ میں امامت کروائی تمام نبی قطار میں کھڑے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سربرد عالم رحمت للعالمین اور خاتم النبیین امامت کروا رہے تھے بہت ہی خوبصورت مناظر ہوں گے یقیناً وہ مناظر بہت ہی خوبصورت ہوں گے جب شبہ مراج تھی جب مراج کا واقعہ پیش آیا اور آج کی رات اللہ پاک کے آگے جھکنے کی رات ہے سجدہ کرنے کی رات ہے بے شک کوئی بقت ایسا نہیں ہے جب ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر وقت ہی یاد کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آگے سجدہ کرنا چاہیے اپنے گناہوں کی معافی ماننی چاہیے اپنی بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے وہ حسین تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے آج کی رات ہمیں دیا پانس نمازوں کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیں اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ ہمیں اتنی حسین حستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں کئی بار موقع دیتا ہے اپنے آگے جھکنے کے اپنے آگے سجدہ کرنے کے اپنے گناہوں کو بخشوانے کے ہمیں مواقع ملتے ہیں موت سے پہلے تک موت کا وقت آخری وقت ہوتا ہے انسان کا اور موت سے پہلے تک ہمارے پاس وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مان لیں انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے اور انسان بہت سی غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے معافی کا حق بھی انسان کو دیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازیں باقائد کی سے پڑھیں اپنی روز مرہ کی زندگی میں دنیا تو چلتی ہی رہتی ہے دنیا میں دین بھی چلانا ہے ہمیں ساتھ جسٹ اپنی دنیا کو ساتھ لے کر نہ چلیں اپنا دین بھی ساتھ لے کر چلیں بے شک جب اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے تو سب ہم سے راضی ہو جائیں گے اور جب اللہ پاک نراض ہو جائے تو سب نراض ہوتے ہیں جب اللہ پاک انسان کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر انسان کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی اس لئے نماز پڑھا کریں اور آج کی رات سب لوگ بہت سے دعائیں کیجئے گا نوافل اداف کیجئے گا بہت ذکر و ذکار کیجئے گا قرآن پاک کی تلاوت کیجئے گا اور جتنی عبادات ہو سکتی ہیں آج کی رات بہت سے عبادات کیجئے گا ویسے تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا روزمرہ کی شرور کا حصہ ہے عبادات نمازیں لیکن کچھ وقت ہوتا ہے جو بہت خاص وقت ہوتا ہے اور اسلام کی ہسٹری کا بہت خاص رات ہے آج کی اس لئے بہت سے دعائیں کیجئے گا اپنے لئے اپنی فیملی کے لئے اور اپنے ملک کے لئے بہت سے دعائیں کیجئے گا کہ اللہ پاک اس ملک کے لئے بھی بہترین حاکم لے کے آئے بہترین وزیراعظم لے کریں اس ملک کی حالات اچھے کریں اور اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو ماف کر دیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا کریں آپ لوگ بھی بہت سے دعائیں کیجئے گا اپنا بھی خیال رکھئے گا اور میرے لئے بھی دعا کیجئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ لکھے بان